اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب میرے بہن بھائی مجھے اللہ سبحانہ تعالی سے امید ہے سب اچھے ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے چلیں آج ہم سرپرائز کوئی چیز بنائیں گے جس کا میں اینڈ میں شو کروں گی کہ کیا بنانا ہے پہلے ہم چکن میرینیٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک بریس پیٹ پیس لیا تھا پورا گھر میں ہی لے آئی تھی خود ہی اس کے چنگز بنائے ہیں ہم نے کیوبز کی شکل میں اس طرح کے چنگز کاٹنے ہیں اس کے اس طرح کے بہت چھوٹے بھی نہ ہوں اس طرح ہو کیونکہ جب یہ گرم ہوئیں گے پکیں گے تو اور شرنگ ہو جائیں گے ہم نے جولین کاٹنی کاٹنا یہ کیوبز کاٹنے ہیں اب ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں میرینیشن میں جائیں گے حلدی ہافٹی سپون یہ اجوائن ہے یہ اس سے ٹیسٹ میں کوئی برا اثر نہیں پڑتا لیکن اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں میں تقریبا ہر چیز میں یوز کرتی ہوں یہ بھی ہافٹی سپون ہے یہ آپ کو نمک نظر آرہا ہوگا یہ ہافٹی سپون سے بھی کام ہے کیونکہ اس میں سویا سوس وغیرہ جائے گی اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور یہ ہے سفید زیرہ یہ ہے ایک ٹی سپون سفید زیرہ پاورڈر یہ ہے کٹی ہوئی مرچے ایک ٹی سپون یہ ہے مرچے پاورڈر ریڈ مرچے پاورڈر یہ بھی ہے ایک ٹی سپون اور یہ ہے دھنیا پاورڈر یہ بھی ہے ایک بھر کے ٹی سپون ہم سب اس میں ایڈ کر دیں گے ان کو اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک بھر کے چمچ لسن ادرک کا پیسٹ کیونکہ اس کا چمچ الگ رکھتی ہوں میں اس لیے یہ الگ سے چمچ ہے اس کا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہے ٹکہ پاورڈر کہلے یا تندوری پاورڈر ہو گھر میں کوئی بھی ہے اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر دیں آپ اس کی جگہ ایسے کریں نمک مرچ کو تھوڑا زیادہ کر دیں اور اس کی اندر زردے کا رنگ ڈال دیں یا آپ کوئی ہاف ٹی سپون اس سے اس کا کلر بھی آ جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی اچھا بنے گا اگر ہے تو ضرور ڈال دیں ورنہ پرچیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خریدنے کی جو گرمے ہیں اس سے آپ سب مینج کر سکتے ہیں اور اور اس میں جائیں گے سویا سوس اور سرکا یہ میں ڈالوں گی سویا سوس تقریباً دو ٹیبل سپون اور میں سرکا ڈالوں گی ون ٹیبل سپون آپ اس کی جگہ آپ اسی میری نیشن کو چینج بھی کر سکتے ہیں سارے نمک مرچ مسالے وہی اور اس کی جگہ آپ ہاف پیالی ہاف سے کم پیالی آپ پھینٹ کے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی یہی ریزرٹی میری نیشن سے اب ہم اس کو میری نیشن کر کے کوئی دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا مست ہے اگر آپ اوور نائٹ رکھ سکتے ہیں تو اوور نائٹ بھی رکھتے ہیں اس کو میں نے چکن کو کافی ریست دے لیا میری نیشن کے لیے کافی ٹائم دے دیا آپ کم از کم اس کو بیس پچیس منٹ تو ضرور دیں تاکہ وہ ٹینڈر ہو جائے ذرا نرم ہو جائے میں نے پین میں تھوڑا آئل ڈال لیا آپ جب اس کو میری نیشن کریں تو آئل اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور ہو جاتا ہے ٹینڈر اور زیادہ نرم ہو جاتا ہے آئل میں ڈالا ہے تاکہ وہ چھوٹی کیوبز ہیں ایک جیسی ہیٹ کے ساتھ وہ پک جائے اچھی طرح سے گرم میں ڈالتی تو ایک دم سے اوپر سے وائٹ ہو جانی تھی اب میں ان کو پکا لوں گے اچھی طرح سے چھوٹی چھوٹی کوپس ہیں پس اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹین چار مناٹ الحمدللہ یہ چکن ڈن ہو گیا اس کا پانی بلکل پشک ہو گیا سارا تو ابھی ابھی میں نے سوچا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا میں کہ کیا بنا ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں پیزا برگر بنا لیتی ہوں تکہ پیزا برگر تو اس کا میں آدھا نکال لوں گی کیونکہ مجھے صرف دو برگر بنانے ہے تو یہ کافی زیادہ ہے آدھے سے بھی تھوڑا زیادہ نکال لوں گی اس میں میں ویجیٹیبل سٹال لوں گی کیونکہ ویجیٹیبل سٹال کے میں اس کو فریز نہیں کر سکتی اس کا وہ زیادہ نرم ہو جاتی ہے پانی سا آ جاتا ہے آدھا میں فریز کر لوں گی اس سے یہ ہوگا کہ پھر مجھے نیکس ٹیم کچھ بھی بنانا ہو سینڈ ویج کوئی بھی چیز تو میں جلدی سے اس کو نکال لوں گی اور اس سے کوئی بھی چیز بنا لوں گی تاکہ مجھے زیادہ پرابلم نہ ہو میں نے اسی لئے زیادہ بنایا ہے آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح اچھا لگے کرنا ہے جو آپ نے اس کی گارنش کر لیا ہے جس بھی چیز کی پیزا ہے برگر ہے سینڈ ویچ سینڈ اوپر سے ڈھاپ دوں گی تاکہ تھوڑی سی اس کو گرم ہو کے یہ جو ویڈیٹیبل سا ہے یہ نرم ہو جائے وہ پیزا تو ہے نہیں کہ میں پکاؤں گی میں برگر کے اندر لگانا ہے میں تھوڑی سی اس کو ڈھاپ دوں گی کہ گرم گرم اس طرح وہ سٹیم آ جائے کیونکہ مجھے یہ تکہ برگر بنانا ہے تکہ پیزا برگر تو میں اس کو سموکی تیز دے لوں گی اس طرح میں نے اس میں کوئلہ رکھا تھوڑا سا اب اس کو میں سموک دے دوں گی اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی اوپر سے جلدی سے میں اس کو ڈاپ دوں گی جیسا کہ میں نے ابھی بھی ڈیسائیڈ کی ہے کہ میں پیزا تکہ برگر بنا لیتی ہوں تو ظاہرہ مجھے جھٹ پیٹ ساوس چاہیے تھی پیزا ساوس تو میں جھٹ پیٹ ساوس بنا رہی ہوں اس کے لیے مجھے چاہیے ایک کیچپ کی پیالی جو کہ کسی بھی کمپنی کا ہو یا گھر کا بنا ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے لیے جو مجھے چاہیے ہوگا یہ ہے سفید زیرہ اور ثابت دھنیا جو کہ پہلے میں نے روست کر لیا تھا ثابت کو اور پھر میں نے اس کو پیس لیا ہے یہ ایک ٹی سپون ہے دونوں چیزیں مکس ایک ٹی سپون ہے میرے گھر میں یہ مکس ہی ہوتی ہے میں اکثر ہی یہ روست کر کے پیس کے رکھتی ہوں آپ کے پاس علاقہ لائے گا تو آپ ہاف ایک ٹی سپون لے لیں یہ ہے اورگینو یہ ہے کالی مرچے یہ ہاف سے بھی کم ٹی سپون ہے اور یہ ہے گرم سالہ یہ بھی کوارٹر ٹی سپون اور یہ ہے گریش مرچے تو یہ بھی ٹی سپون ہے جو ہم ان ساروں کو اس میں ڈال کے کیچپ میں تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ جھٹ پڑ سی پیزا سوس بن جائے گی نیکس ٹیم ہم انشاءاللہ پھر دوسری بنا لیں گے تاکہ کوئی کام رکے نہ ہم جھٹ پڑ بنا لیں گے انشاءاللہ رزیز میرے پاس یہ دو طرح کے چیز ہیں یہ تو گھر میں پڑا تھا یہ ضروری نہیں ہے یہ چیڈر چیز چیڈر چیز کا یہ ہوتا ہے یہ نمکین ہوتا ہے اس سے نا وہ جو پیزا میں ہم جب کرتے ہیں وہ ایک تارے سی بنتی ہیں وہ تارے مزریلا چیز سے ہی بنتی ہیں وہ چیڈر سے نہیں بنتی چیز کی بھی بہت ساری ایک بڑی رینج ہے سلایس چیز کریم چیز مزریلا چیز پارمیزن چیز بہت ساری اس کی بھی رینج ہے تو یہ میں نے گھر میں بنایا ہوا ہے یہ چیڈر چیز یہ میرا گھر کا ہی بنا ہوا پڑا تھا دونوں کو میں گھر کر کے تھوڑا 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 تو میں ان کو نا فریج میں رکھ دوں گی پھر میں ان پر فیلنگ کر لوں گی برگرز میں تو میں اس کو نکال کے اوپر جلدی سے ڈال دوں گی اس لئے ہم یہ پہلے گھر کر رہی ہیں میں نے دو برگر لے لیے ان کو میں نے سلایس کر لیا ان پر پہلے میں تھوڑی تھوڑی میونیس لگا لوں گی آپ کی مرضی ہے ویسے یہ مست نہیں ہے مجھے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس طرح سے یہ کچھ میں اپنے سے بھی تو کرتا ہے نا بندہ جو بندے کو اچھا ٹیسٹ لگے تو اس کے اوپر پھر میں پیزا سوس لگا دوں گی جو جھٹ پٹ بنائی ہے اس لئے جھٹ پٹ بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ میں ریسپی ہونی چاہیے بندے کے کرییٹیو کوئی چیز کہ ہمیں کچھ جھٹ پٹ بھی کرنا پڑے تو ہم جلدی سے کر سکے اب میں ان پر پیزا سوس لگا دوں گی جو کہ جھٹ پٹ سے بنی ہے میں اس میں فیلنگ کر دوں گی ہم یہ میک شور کر لیں گے کہ ہم نیچلے والی سائڈا جو اس میں فیلنگ کریں گے پھر لگائیں گے یہ ہماری اوپر والی سائڈز ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ نیچے والی بند کی سائڈز ہیں میں اس میں فیلنگ کر لیں گے جتنی آپ کو پسند ہے جتنی آپ نے کرنی ہے یہ چیدار چیز لگایا میں نے یہ مزریلا یہ ہوم میٹ تھا انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا سب اب ہم اس کو بند کر دیں گے یہ ایک کو میں نے پین میں رکھتی ہے میں نے نیچے سے تھوڑا گریس کر لیا تھا آئل لگا لیا تھا تاکہ ہے تو نون سٹک لیکن پھر بھی وہ جلے نہ جلدی سے کرسپی ہی بنے اس کا جلنا نہ بنے اوپر سے میں اس کو بند کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جلدی سے اس کی سٹیم سٹیم سے یہ جلدی سے میلٹ ہو جائے اس کی چیز دوسرے کو میں آفن میں کرتی ہوں اب ہم اس کو کاٹ کے دیکھ لیتے ہیں کیسا اس کی لکھ ہے اندر سے گرم ہے کافی نا کافی گرم لگ رہا ہے مجھے سوفٹ بھی ہے یہ دیکھیں دیکھیں الحمدللہ کافی زیادہ گرم ہے لیکن یہ کیا اچھی ہی لکھ لگ رہی دیکھیں الحمدللہ بڑی اچھی سی پیاری سی اس کی لکھ بھی اور فیلنگ بہت اچھی سی رچ اس کی فیلنگ ہے بہت پیارا لگ رہے اندر سے اور مزے کا بھی ہوگا انشاءاللہ ازیز ایک میں کل جو میری لاسٹ ویڈیو تھی جو میری میس کچن بلوگ کے ساتھ تھی ان کا نواسہ ہے ابراہیم میرے نواسے کا نام بھی ابراہیم ہے تو وہ آیا ہوا ہے ایک میں اس کو ڈش بھی دوں گی وہ میری بہت اچھی دوست ہے اس کا بھی چینل ہے مس کچن بلوگ تو کل بھی جیسے میں نے منشن کیا تھا اپنے چینل پر تو اس کی بہت اچھی کوکنگ کر دیا وہ بھی الحمدللہ آپ بھی اس کو سبسکرائب کریں ضرور اور لائک بھی کریں ایک میں اس کو بھی دوں گی انشاءاللہ اور ایک میرا بیٹے کا بیٹا آنے والا انشاءاللہ آپ بھی بنائیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ تھینکیو پر واشنگ اللہ حافظ